میرے بھائیوں میرے بچوں میری بہنوں میری ماں میری بچیوں آپ سب کا میں شکر ادا کرتا ہوں کہ آپ نے جس پیار اور محبت کے ساتھ آج مجھے یہاں پہ خوشاندید کا ہے یہ ہمیشہ انشاءالہ ہم میں اور میری فیملی اس کو یاد رکھیں گی آج کے محضبان ملک قصیم صاحب یہاں موجود ہیں میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں اور یہاں پہ جتنی ہیڈرشپ بیٹھنی لیا ہے شیخ آبت صاحب بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ میں ہم پہ شکریہ ادا کرتا ہوں شیخ آشد صاحب پہ شکریہ ادا کرتا ہوں یہ بڑے دنوں سے مجھے کہہ رہے تھے کہ اکبر آباد آئیں ہم نے آپ کا جلسہ کرنا ہے تو ہم نے میٹنگ کرنی ہے تو مجھے خوشی ہے کہ آج میں آپ دوستوں کے دربیان موجود ہوں انشاءاللہ انشاءاللہ عزیز اکبر آباد کے غیور عوام ہم جب بی پی 38 میں احسن سلیم پریار کو کامیاب کرائیں گے تو ہم انشاءاللہ اسی میدان میں واپس آتا خطا کا جشن بنائیں گے اور دوستوں کے ساتھ وہی پیار اور وہی محفت کا اظہار کریں گے انشاءاللہ یہاں پہ ان صاحب سٹوڈنٹ فرنیشن کے بہت سارے نورکان موجود ہیں یہ عمران خان کے جیالے ہیں یہ عمران خان کے سباہی ہیں میں ان کو بھی سلام پیش کرتا ہوں میں ان نوجوانوں کو سلام پیش کرتا ہوں اور میں ساتھ ساتھ آپ دوستوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جیسے ملک وسیم صاحب نے کہا کہ ان کا مرنہ ان کا جینا اس گاؤں کے لیے ہے قسم اس خدا کی ہمارے لیڈر عمران خان کا مرنہ اور جینا اس ملک کے لیے اللہ نے آپ کو وہ لیڈر ادا کیا ہے جو اس ملک کے بیہتا ہے جو اس ملک میں جوائی کرتا ہے اسی ملک میں خرچ کرتا ہے اس کا مرنہ جینا یہاں پہ ہے وہ وہ لوگوں میں سے نہیں ہے جو یہاں پہ اکمال بناتے ہیں اور دوسرے ملکوں میں کٹھا کر کے جا کے وہاں پہ ایشیاں کرتے ہیں اور خرچ کرتے ہیں جنہوں نے پچھلے چالیس سال اس ملک کو لٹا اور آج اس ملک سے باہر جا کے راکھے ہوئے ہیں اور وہاں سے عوام کو ڈیٹرینڈ کر رہے ہیں یہ لوگ اس ملک کی کرنی پر تاشت نہیں کر سکتے اسی لیے آپ نے دیکھا کہ میاں شلال شیئر صاحب کو جب زمانت لی رہائی لی لی تو ایک رات پاکستان میں نہیں گزار سکتے تھے وہ صبح چار مجھے وہ لندن کی فلائٹ کے لیے لاہور ائرپورٹ پہ پہنچ گئے میرے دوستو کوئی بات نہیں وجلی چلی گئی ہے لیکن میرا خیال ہے کہ میری آواز آپ لوگوں تک پہنچ رہی ہوگی میں آپ لوگوں کو یقین کلاتا ہوں میری فیملی میرا خاندان بریار فیملی وہ محبت بکھیرنے والی فیملی ہے وہ پیار کرنے والی فیملی ہے وہ خدمت کرنے والی فیملی ہے بریار تیرے جان نصار بیشمار بیشمار بریار تیرے جان نصار بیشمار بیشمار ہے اسن تیرے جان نسار بے شمار بے شمار جو لوگ ہمیں جانتے ہیں ان سب کو معلوم ہے کہ ہم نے ہمیشہ اپنی عوام کی خدمت کی ہے ہمیشہ اللہ نے جب بھی ہمیں موقع دیا ہے ہم نے اپنے عوام کی خدمت کی ہے اور اپنے حلقے میں ترقیاتی کام کیے ہیں میں اقرب آباد والوں دوستوں سب کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کی یہ ایمن آباد روڈ دوہزار چار پانچ میں جب میرا چھوٹا بھائی انصر بریار ایم پی اے تھا تو یہ روڈ اس نے منظور کرائی تھی آپ سب کو بتائیں اس وقت گسکا روڈ کی حالت بہت خراب تھی اور لاہور آنا جانا بہت مشکل بنا ہوا تھا اور ہمارے یہ سارے گاؤں دو دیہاگ جو پل ایک سے لے کے ہمارا اپنا گاؤں بلو والی اس روڈ پہ آتا ہے آگے منڈے کی اور درم کورٹ تک لوگوں کو جانے آنے میں بے شمار مشکلات تھی اور یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی کہ ہم نے یہ روڈ بنوائی اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہی روڈ جب ضرورت پڑی ہے تو یہ ڈبل روڈ امن آباد روڈ جو ابھی ڈبل ہو رہی ہے یہ بھی الحمدللہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کر رہی ہے جوڑی کیسر بریار 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 آپ کے حلقے میں سب دوستوں کو پتا ہے جوڑی کیسر بریار ہائی آئی ہائی آئی آپ دوستوں کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ اس حلقے میں اس روڈ میں اکبر آباد چوک اور اس کے آگے پیچھے یہاں سے امن آباد روڈ کے اوپر آپ دیکھیں گے کہ آنے والے دلوں میں اس حلقے کی تقدیر بدلنی جا رہی ہے آپ کو پتہ کہ یہاں پہ خواتین یونیورسٹی بن گئی ہے اور سب دوستوں کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ وہ یونیورسٹی ہے جس آج سے اٹھارہ سال پہلے دوہزار چھے ساتھ میں یہ زمین جو یہاں پہ امن آباد روڈ پہ لی گئی تھی یہ اس وقت یہ اس وقت آئی آئی ایڈی آئی 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 ایڈی آئی ایڈی آئی ایڈی آئی دی تو میں آپ دوستوں کو بتا رہا تھا کہ یہ وہ خواتین یونیورسٹی جس کا خود ہم نے دوہزار سال چھے سال پہ دیکھا تھا وہ اللہ کا فضل ہے کہ آج وہ دی یونیورسٹی پہلے تقنیل تک پہنچ رہی ہے مجھے خوشی ہے کہ ہماری آمے والی نسلے اور سپیشلی ہماری بیٹیاں ہماری بچیاں وہ اس خواتین یونیورسٹی میں جائیں گی اور آپ وہ لوگ وہ میرے بھائی جو اپنی بچیوں کو اس شہ سے دور نہیں بیش سکتے تھے اب انشاءاللہ ان کو تعلیم ان بچیوں کو تعلیم ان کے گھر کے بالکل قریب ملے جی یہ آپ لوگوں کے لیے ہمارے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ خواتین یونیورسٹی یہاں سے صرف پانچ کلومیٹر